مر رائٹ سپیکے میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ اشتیاک چودری ناظرین اکستی دسمبر دوہزار اکیس کا یہ غروب ہوتا ہوا سورج آپ میرے پچھلی جانب دیکھ سکتے ہیں کہ جو سورج پوریابوتاب کے ساتھ لو ہوا تھا اب وہ غروب ہو رہا ہے اور ایک گہرے سرخ رنگ کا آپ کو ایک حالہ نظر آئے گا میں یہ منظر اکستی دسمبر دوہزار اکیس کا منظر دیکھنے کے لیے اپنے ابائی گاؤں سمسیال میں آیا اور یہ دیکھا کہ یہ منظر میں وہ دیکھ سکوں اکتی دسمبر دوہزار اکیس کا سورج غروب ہو رہا ہے لیکن یہ اپنے پیچھے بہت سارے میسیجز بہت سارے پیغامات اور بہت سارے لیسن ہمارے لیے یہ چھوڑ کے جا رہا ہے کل یکم جنوری دوہزار بائیس کو ایک نئے سال کا سورج تلو ہوگا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر طرف لوگ خوشیاں منا رہے ہیں اور خصوصاً نوجوان وہ خوشیاں منا رہے ہیں اس صورتحال میں اس سطح کے اوپر کیا جو سورج غروب ہو رہا ہے تو ہمارا جو بحثیت قوم ہم اس کو کیسے دیکھتے ہیں بحثیت قوم ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہمیں کیا سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کریں کہ یہ جو دوہزار بائیس کا سال ہے وہ ہمارے لیے ایک بہتر سال ثابت ہو بحثیت قوم کیونکہ صرف ہنسوں کے بدلنے کو بدلنا نہیں کہتے صرف تاریخ کے بدلنے کو بدلنا نہیں کہتے صرف سال کے بدلنے کو بدلنا نہیں کہتے بدلنا اس کو کہتے ہیں جب تبدیلی نظر آئے تبدیلی جو ہماری آنکھیں دیکھتے دیکھتے تھک گئی ہیں اور اب ہم زبانے ضدحال بحثیت قوم یہ پکار رہے ہیں کہ کانٹوں کی زبان سوک گئی پیاس سے یارب اگ آب لا پائی وادی پرخار میں آتے بحثیت قوم آج ہمیں یہ غور و فکر بھی کرنا چاہیے اس ڈوبتے ہوئے سورج کے ساتھ کہ ہم بحثیت قوم کیسے ایک بہتر قوم بن سکتے ہیں کیسے خود کو آپ بحثیت قوم بلند کر سکتے ہیں کیسے بحثیت قوم اب ہم سب مل کے اس قوم کو ڈیولپ کر سکتے ہیں یہ وہ سوالات ہیں انسانی حقوق کی ہمارے ہاں کیا صورتحال ہے ہم ہمارے ہاں ابھی بھی جو دوہزار اکیس کا سال ہے بہت ساری ہیومن رائٹس وائلیشنز چھوڑ کے جا رہا ہے بہت سارے خواب جس قوم نے دیکھے وہ خواب پورے ہوتے دکھائی نہیں دیئے وہ پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہے تو آج اس موقع کے اوپر یہ غروف فکر کرنا ہے کہ آخر حقیقی معنوں میں وہ صویرہ جس کا ہم سب کو انتظار ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ وہ صویرہ تلو ہو جب ہماری جو پسماندہ قوم ہے وہ پسماندگی سے اس کو نجات ملے جب ہمیں دکھوں سے نجات ملے جب ہمیں اس صورتحال سے نجات ملے جس میں ہم سب گرے ہوئے ہیں کرزوں کے بوجھ دلے گرے ہوئے ہیں ہماری معاشرت ختم ہو چکی ہے اس ساری صورتحال میں ہم کیا رول پلے کر سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ہماریٹس کے پلیٹ فارم سے آج ہمیں نیو ایئر ریزولوشن ایڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اہد کرنا ہوگا کن چیزوں کا ان چیزوں کا جو ہم کر سکیں اور جو ہمیں کرنا چاہیے ہم اس پہ نہیں کہتے ہم نہیں جاتے کہ اس صورتحال میں جہاں پہ آج پاکستانی قوم کھڑی ہے اس صورتحال میں دو طبقات نے بہت بھیانک رول پلے کیا ایک ہمارے ملک کے جو سیاستدان تھے جنہوں نے اس قوم کی رہنمائی کرنا تھی اور وہ رہنمائی نہیں کر سکتے پھر اسی طرح جو ہمارے ہاں جو کم پڑھا لکھا مذہبی طبقہ جنہوں نے اپنی سوچ کو ڈیولپ نہیں کیا اور اس قوم کی جو رہنمائی کرنی تھی وہ نہیں کی چلیں اگر سیاستدانوں نے نہیں کیا قوم کے جو طبقہ تھا مذہبی طبقہ انہوں نے شدد پرسندی کو فروغ دیا تو ہم کیا کر سکتے ہم ان کا رونا نہیں روتے آئیے آج ہم اہد باندھیں بیسیت قوم اپنے خود کے ساتھ اپنی قوم کے ساتھ اور اپنے لوگوں کے ساتھ وہ اہد کیا ہے نمبر ون ہمیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اڈمیٹ کرنا ہوگا کہ ہم جو بیسیت قوم جو ہیں ہم پسماندہ قوم یہ اڈمیٹ کرنا ہو جھوٹ ہمارے اندر ہے منافقت ہمارے اندر ہے ریاکاری ہمارے اندر ہے اس اڈمیشن کے بعد پھر ہمیں بدلنے کا اہد کرنا ہے بہت ساری باتیں ہم نے سننی بہت سارے درس بھی سنے بہت سب کچھ سن رہے ہیں لیکن ہم خود کو بدلنے کا اہد کرتے ہیں خود کو بدلنے کا اہد کرتے ہیں ہم جو چاہتے ہیں ہم خود وہ ہو جائیں ہر شخص میں چاہتا ہوں کہ میں اس سوسائٹی کو چینج کروں بہتر کروں سوچ کو ڈیویلپ کروں تینکنگ کو ڈیویلپ کروں تو مجھے خود کو بدلنا ہوگا کہ میں اپنے اندر سے جھوٹ کو ختم کروں میں اپنے اندر سے منافقت کو ختم کروں آئیے آج یہ اہد کریں کہ ہم خود میں سے جو غیبت ہے اس کو ختم کریں جو لالچ ہے وہ اس کو ختم کریں جو ملاوت ہے ہم اس کو ختم کریں جو دھوکت ہی ہے ہم اس کو ختم کریں ہم جب تک خود سے یہ چیزیں اپنے آپ سے یہ ختم نہیں کریں گے تو ہم سوسائٹی سے یہ چیزیں ختم نہیں کر سکتے ہمیں خود سے یہ چیزیں ختم کرنا ہوں گی ہمیں مال لیا کہ ہمیں جس سماج میں ہم رہتے ہیں وہاں پہ ہمیں جس طرح کی کمیونکیشن ہے جو ہمیں رسیب ہوتی ہے انفرمیشن ان حالات میں مشکل ہے کہ بہتر سے بہتر جو ہے وہ کیا جا سکے لیکن آئیے آج مصمم ارادہ کی کریں کہ ہم میں سے ہر شخص خود کو خود کو بہتر بنانے کی تبدو میں لگے اور ہر شخص پہ لازم ہے کہ ہم اگر ایک باپ ہیں تو ایک آئیڈیل باپ بننے کا اہد کریں اگر ہم کسی کے بیٹے ہیں تو آئیے اپنے والدین کے آئیڈیل بیٹا بننے کا اہد کریں اس نیو ایئر ریزولوشن کی اوپر آئیے جو بیٹی ہے وہ ایک آئیڈیل بیٹی بننے کی اہد کریں جو ایک خامد ہے وہ ایک آئیڈیل خامد بننے کا اہد کریں جو ایک بیوی ہے وہ ایک آئیڈیل بیوی بننے کا اہد کریں والدین ہیں تو وہ آئیڈیل والدین بننے کا اہد کریں باپ ہے تو وہ ایک آئیڈیل باپ بننے کے اہد کرے ماں ہے تو وہ ایک آئیڈیل ماں بننے کے اہد کرے جب تک ہم خود سے یہ اہد نہیں بانتے اور ہم اس طرف آئیڈیل بننے کا سفر شروع نہیں کرتے تب تک ہم اپنے اردگرد کے محول کو تبدیل نہیں کر سکتے بہت سن لیا بہت وات سن لیے بہت باتیں سن لی آئیے خود کو بدلیں اور خود کو بدلیں گے تو اس خود کو بدلنے سے ہمارے جو گرد و نوا میں ہمارے خاندان کے لوگ ہیں وہ بدلیں گے اور جب ہمارے خاندان کے لوگ بدلیں گے پھر اس کا امپیکٹ ہمارے سماج میں جہاں پہ ہم رہتے ہیں جس کمیونٹی میں رہتے ہیں وہ کمیونٹی بدلے گی اور جب وہ کمیونٹی بدلے گی تو پھر اس کا امپیکٹ اس علاقے پہ ہوگا تو وہ پھر علاقہ بدلے گا اور پھر اسی طرح جب علاقے میں اب بدلے گا جہاں پہ آپ کا امپیکٹ ہے تو پھر وہ وقت دور نہیں جب حصیت قوم بھی ہم ایک بہتر قوم کی طرف ہم اپنا سفر شروع کر سکیں گے کہ ہم ایک اماندار قوم بنیں گے ہم استحصال سے پاک قوم بنیں گے ہم ساری استحصال کی شکلوں کا خاتمہ کرنے کا اہد کرتے ہیں آئیے اہد کریں کہ ہم جھوٹ فریب دغا بزی سے پاک معاشرہ قائم کرنے کا اہد کرتے ہیں ہم کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے ہر شخص کی بحثیت انسان اس کی عزت کرنا ہم خود پہ لازم کرنے کا اہد کرتے ہیں تاکہ پاکستان بہتر پاکستان بن سکے ہیمرائٹس میں اس شام کے ساتھ غروب ہوتی شام کے ساتھ اس اہد کے ساتھ کل کا صدیرہ تلو ہو تاکہ ہم اس اہد کے ساتھ جی سکیں اور پاکستان کو ایک بہتر پاکستان بنا سکے پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات ہیمرائٹس میں مجھے اجازہ دیجئے گا اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور پاکستان کے لیے دوہزر بائیس کا سال ایک اچھا بہتر سال ثابت ہو والسلام موسیقی